ہائے گائز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شروع کریں دیکھیں کیا ہے نملکت پرشنوں کا اتر دیں ایدگاہ شرطک کہانی کا لیکھا کون ہے تو پریم چندر یہ بچے بہت اچھے بیری گوڑ بچے تھے یہ بہت اچھے انسر مارکہ ہے اس کے بعد دیکھیں کرمویر شرطک قویتہ کرچیتہ کارکون ہے تو اید اپاد دیا سین سوری اید اید اپاد دیا اگلا کوشن دیکھیں کیا ہے ہنرو کے جھرنا کے کتنی اچائیت یہ لڑکا بہت اچھے انسر مارا دو ستنے تالیس اس کے بعد دیکھیں پدما کون تھی کلنگ کی راج کماری تھی اس کے بعد دیکھیں وکرم شلہ کہاں وستی تھے تو بھاگل پور میں اگلا کوشن دیکھیں گے کیا کہہ رہا ہے جنہے کرپوری تھاکور پڑا تھا عام چناؤں کس نیرواچن چھتر سے لڑے تھے تاج پور ویدان سبا سے یہ چناؤں لڑے تھے اس کے بعد دیکھیں جہاں سی کیا نام کیا ہے تو نیندہ یہ لڑکا بہت اچھا انسر مارا ہے اس کو بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں انسر دینے کے لئے اگلا کوشن دیکھیں کیا ہے ہندی میں اس پر شوینجن کتنے ہیں تو یہ چار ہیں سمجھ گئے ویدیالہ کا سندی ویچھت کیا ہوتا ہے ویدیا زور آلے اگلا کوشن کیا کہا رہا تھا آپ لوگوں کا سنگیا کے کتنے بھید ہوتے ہیں تو پانچ بھید ہوتے ہیں سنگیا کے پرشنوں میں سے کسی دو کا اتر کر دینے کے لئے تین پرشنے کسی دو کا اتر دیجئے اس میں سے ہم انسر دیتے ہیں آپ سبھی کو ارثیا کی بیٹی کسے اور کیوں کہا گیا کسارا ہوتل خیمہ کسارا ہوتل میں کام کیوں کرتا تھا دیکھیں اگر آپ ارثیا کی بیٹی کسے اور کیوں کہا گیا اس کے بارے میں لکھے ہوں گے تو دیکھیں اس طرح لکھنا چاہیے تو دیکھیں کیا ہے ارثیا کی بیٹی کسے اور کیوں کہا گیا تو اس کا انسر یہ ہوگا ارثیا کی بیٹی نندہ کو کہا گیا جس کے پاس ارثیا ہوتی ہے وہی دوسروں کی نندہ کرتی ہے ارثیا لوگ اکتی سوچتا ہے کہ موبھک اکتی آدھی عام لوگوں کی نظر سے گر جائے تو اس کا ستھان ہر پرابت ہو جائے گا لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ دوسروں کو گرانے کے کوشش میں اس کا اپنا ہی پتن ہو جاتا ہے اس کے بھی تر وہ سدھ گنوں کا حاص ہونے لگتا ہے فلتنندہ کرنے والے لوگ اوروں کی نظر سے گر جاتے ہیں یہی اس کا انسر ہوگا اگلا کوسٹن کا دیکھئے یہ کیا ہوگا اس کا انسر اگلا کوسٹن ہے کھیما کسارا کے ہوتل میں کیوں کام کرتا تھا دیکھئے اس کا انسر کیا ہو جائے میرے رسگلو اس کا انسر دیکھئے یہ ہوگا کھیما کسارا کی ہوتل میں کام کیوں کرتا تھا تو کیا ہے بچوں دیکھئے کھیما کسارا کے ہوتل پر کام کیوں کرتا تھا تو کھیما کسارا کے ہوتل پر کام اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کے پتانے اپنی گریبی کے کارن اپنے بیٹے کھیما کو بیچ دیا تھا بہت سوچنے والی گوھر کی بات ہے بچوں آج کے لڑکے کو پیسہ دے دیئے بازار میں گھومتا ہے کھیما اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا جو آٹھ نو ورس کی آئیوں میں روزگار کی پہلی پادیان پر چٹ گیا تات پر یہ کی گریبی کے کارن کھیما کسارا کے ہوتل میں کام کرتا تھا کیا بچہ تھا آج کے ہم لوگ اور آپ لوگ ہیں جو آپ سبھی کو ہم نے بتایا اس میں آپ دیکھیں اگلا کوسٹن ہے کہ بچے کی دو صرف اس میں دو ہی ٹھوکا بولا اس لیے دو ہی کا جب آپ دیجئے اگلا کوسٹن دیکھیں میرے بابو اس کا انسر دیکھیں کیا ہے کال کسے کہتے ہیں کتنے بھید ہیں کال کے اس کے کتنے مدد سو دور کال کے تین بھید ہیں ٹھیک ہے نینے شبدوں کے ویپری طار تک شبد لکھیں دیکھیں ویپری طار تک دیکھیں بچوں اس کا نہیں بتا پایا ہوں کیونکہ میرا فون بہت ہی ڈسچارج ہو گیا دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ میرے فون میں کتنا پرسنٹ چال بچ گیا بابو دیکھیں چھے پرسنٹ اس لئے موائل آف ہو جائے گا اس کے ویسے میں آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ اتنا ہی ویڈیو پر بنا کے انڈ کرتا ہوں دیکھیں اگلا کوسٹن جلد جلد اور بناتا ہوں ادھے کا دیکھیں کیا ہے ویپری طار تک شبد ادھے کا ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں انوکول کا ہوتا ہے پرتیکل اس کے بعد دیکھیں اگنی کا ہوتا ہے جل امریت کا ہوتا عویث آدھونی کا ہوتا پڑاچین آدھر کا ہوتا آنادھر گوپت کا ہوتا پڑاکٹ کومل کا ہوتا کٹین اتھان کا ہوتا ہے پتن اگلا کوسٹن دیکھیں کیا نیچے لکھے واقعوں کو شد کرنا یعنی صحیح کرنا کرنے کے لیے نیچے لکھے گئے واقعوں کو ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں تاج محل کی سندریتہ منموہک تھا پہلے اب نہیں ابھی ہے تو کیا ہوں گا تاج محل کی سندریتہ منموہک ہے اس کا انسر ہے ہوگا ٹھیک تھا نہیں اس کے بعد دیکھیں اس کی فول پرسد ہے اس کی ہوتا ہے کہ اس کا ہوگا اس کا فول پرسد اس کا فول پرسد سیتا بھات کھائی چاول کھائی ان میں دیکھیں میں شد گائے کی دودھ پیتا ہوں کہ میں شد گائے کا دودھ پیتا ہوں بابو یہاں پہ کھا ہوگا اس کے بعد دیکھیں شیلہ نے پڑھتی ہے کہ شیلہ پڑھتی ہے نہیں اس میں کرو سے لگ جائے گا ٹھیک اس کے بعد دیکھیں نیم نوی سے کسی ایک پڑھنی بدلنی کا سماچار پتر دہیس پڑھاتا آپ لوگ تو بہت ہی اچھے بچے آپ لوگ لکھے ہوں گے پھر ملتے ہیں آپ کے لیے آج اردو کا آنسر لے کر آتے ہیں تب تک اس چینل پر بنے رہے ہیں آپ تب تک لیے خدا حافظ بیر ملتے گریب السلام علیکم ورحمت اللہ